اسلام علیکم دوستو سعود ریال ریٹ میں پھر اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو سعود ریال کا ریٹ بڑھ گیا ہے آج 29 ستمبر 2020 اور منگل کا دن ہے عالمی مارکٹ میں ڈالر کے قیمت بڑھنے کی وجہ سے سعود ریال کا انٹر بینک ریٹ بھی بڑھ گیا ہے تو آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعود یارپ کی بینک آج کے حوالے سے دوسری ممالک کیلئے ایک ریال کا کیا ریٹ دے رہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے الراجی بینک کے بارے میں بتائیں گے تو الراجی بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 84 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 37 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 روپے 35 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 38 پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 60 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 33 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 روپے 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے پچیس پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے تریالیس روپے ستر پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے چونتیس پیسے بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹک کا چھبیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے تین پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے تریالیس روپے چھئیسی پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے سنتیس پیسے بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹک کا اٹھتیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اٹھتیس پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہیں منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کیلئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 33.68 پیسے کا انڈیا کے لیے 19.32 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 92.4 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 22 پیسے اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43.67 پیسے کا انڈیا کے لیے 19.76 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 تک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان بی ٹیلے منی کا تو ان بی ٹیلے منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 70 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 37 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 تک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 2 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان سی بی QUICK pay کا تو ان سی بھی کوئک پہ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 31 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 12 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 71 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 40 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 27 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 90 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 46 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 28 پیسے کا اچھا دوستو تو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس کی سی پی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس کی سی پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 43 روپے 89 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 33 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 31 روپے 25 پیسے کا